اللہ اکبر اللہ اکبر مقتول کو قاتل سے مظلوم کو ظالم سے مجبور کو جابر سے حق دلوائے جائے گا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گے میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں کیا مانا اس کا؟ یعنی ایک شخص کو جہنم میں جانا تھا لیکن اس کے اوپر حق تھا کس کا؟ ایک جنتی کا اب کیا ہے؟ کیسے ہوگا یہ؟ کہ جہنم میں جانے والا اس جنتی کے حصے کے بھی گناہ لے کے مزید سزا بھگتے گا اور اس کا درجہ بلند ہو جائے گا اور اسی طرح ایک شخص جنت میں جا رہا تھا اور دوسرا جہنم میں جنت والے نے کس کا حق مارا ہوا تھا؟ جہنم والے کا اب کیا ہوگا؟ جنت والے کے عمل لے کے جہنم والے کو دیے جائیں گے اب جہنم والا اگرچہ جہنم سے نا بھی نکلے لیکن اس کا عذاب کم ہو جائے گا اس وجہ سے اور جنت والے کا درجہ نیچے ہو جائے گا لیکن ہم حقوق العباد کے معاملے میں کتنے بے پرواہ ہیں ہم سمجھتے جس کا مرضی مزاق اڑا لیں جس کی مرضی غیبت کر لیں جس کو چاہیں زلیل کر دیں جس کے ساتھ جو زیادتی چاہیں کر لیں ماں باپ کا کہنا نہ مانے ان کی کوئی عزت نہ کریں بہن بھائیوں کا کوئی خیال نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوگا نہیں آپ چاہے جنت میں بھی جا رہے ہوں اور دوسرا جس کا آپ نے حق بارا ہے وہ جہنم میں بھی جا رہا ہو تو بھی کیا کرنا ہوگا اس کو اس کا حق دینا ہوگا حقوق کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے معمولی نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کے چھوڑیں گے اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو میں سمجھ دے ہماری ساری زندگی لوگوں سے معافی مانگتے ہی گزر جائے تو میں نے تمہارے حق میں اگر کچھ بھی کیا تو پلیز معاف کر دو اور معافی مانگنے سے پہلے تو ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے کتنے کانشس ہو جائیں کتنے محتاط ہو جائیں یہ ساری زیادتی اور ظلم صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے ہم سمجھتے کوئی بات نہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کی ہوگا پیلو کی ٹہنی جیسے ایک مسواق ہوتا ہے اتنا سا بھی اگر کسی کا حق مارینی آپ نے کسی کی مسواق چوری کر لی مثلاً اسی بات سے سمجھیں بغیر اس کی اجازت کے وہ لے کے آپ غائب یا کسی کی بیزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی جانور پہ کسی بلی کو بھوکا رکھا کسی اور جانور کو ستایا اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوائے جائے گا اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا یعنی ایک حدیث میں آتا نا کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا اور جس نے ٹکر کھائی ہوگی اسے سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو ٹکر اب مارو جب وہ بدلہ لے چکے کہ پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ کتنا نازک ہے کتنا نازک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں پر ظلموں سے تم کر کے ان کے حق مار کے عظم کر جائیں اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی انہیں انسانوں کی ظاہر ایک جانوروں کی تو نیکیا نہیں ان کے تو پھر آمنے سامنے کرا جائے گا ان کو ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر ظالم کے نام آمال میں نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نام آمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے یعنی اب وزن شروع ہوگا آپ کے ذہن میں کیا ہے ادھر نام آمال ملے گا ادھر شاید کہیں وہ مشین رکھی ہوگی تو ساتھ سر تلتا جگہ نہیں حساب پہلے ہوگا پوچھ گچھ پہلے ہوگی لین دین پہلے کروا لیا جائے گا اب تول ہوگا اس سے پہلے اگر تول ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ کیونکہ ابھی تو آپ کو اوروں سے بھی بہت کچھ لینا ہے اور اوروں کو بہت کچھ دینا بھی ہے وہ نام آمال اٹھ کے جو آپ کو پکڑایا گیا تھا وہ ابھی سارا آپ کا نہیں ہے ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے وہ ابھی خوش ہو رہا ہوگا کہ بہت کچھ ہے میرے پاس لیکن جب حساب کتاب شروع کر تو پتا چلے گا اتنا لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے کہ وہ تو سارا انہی کے پاس چلا گیا وہ تول کے اوپر کیا آئے گا اب آپ دیکھئے یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہے ہیں کھیل تماشا نہیں ہے یہ ایسا ہوگا جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوتا ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتا ہماری زبانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتا ہم ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا میں کہہ جس کی لاتھی اس کی بھینس جو ذرا طاقتور ہے جس کے پاس زیادہ زور ہے وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے قیامت کے دن حساب بڑا باریک ہے